بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ جی کمپنی نے بی فور یو سیو صاحب کیس کے حوالے سے مزید ڈیٹیلز جاری کی ہیں جو کہ بہت شاکنگ ہے پہلے انویسٹرز کو خلائی مخلوق کے بارے میں بتایا گیا کہ کس طرح ایک شخص نے انویسٹرز کے پیسے پہ یاشی کی پھر غائب ہو گیا اور اب سیو صاحب کی فیملی کے بارے میں تفصیلات منظریں آپ پہ لائی گئی ہیں ان کی فیملی کا کیس سے کیا تعلق ہے اور وہ اس ٹائم پہ کیوں انویسٹرز کو یہ باتیں بتائی جاری ہیں وہ آج کی ویڈیو میں دیکھیں گے یہ جو ریفرنس ہے اس میں صرف سیو صاحب کا نام نہیں ہے ان کے فیملی میمبرز بھی شامل ہیں اور چونکہ اب فرد جرم آئید ہو چکی ہوئی ہے ٹرائل سٹارٹ ہونے لگا ہے ٹونٹی نائنٹھ مارچ کو ہیرنگ ہے ریفرنس میں یہ کہا گیا ہے کہ جی عوام سے عربوں روپیہ کٹھا کیا گیا غیر قانونی طریقے سے سیو صاحب کے پرسنل بینک اکاؤنٹس میں وہ جمع بھی کیا گیا ہے اور ان کی ایک وائف جو کہ ڈیریکٹر ہے ان کا نام بھی ریفرنس کے اندر شامل ہیں ان کے بیٹا بھی کمپنیوں میں ڈیریکٹر ہے اس کا نام بھی ریفرنس میں شامل ہے ان کی جو سابق اہلیاں ہیں ایکس وائف ان کا زیادہ ذکر ہے اور ان پر الزام یہ ہے کہ وہ اس جرم کے اندر شامل ہیں انہوں نے اپنے ہزبن کی مدد کیا ہے اور ان کی وائف ایکس وائف کے نام پر جو بینک اکاؤنٹ ہے اس میں ایک سو اٹھارہ ملین روپے نکلے ہیں وہ کمپنی سے لنک ہے بینک اکاؤنٹ جو ہے اور الزام نیب نے ریفرنس میں یہ لگایا ہے کہ وہ جو پیسہ ہے وہ عوام کا پیسہ ہے آج سے پہلے یہ کیس کافی عرصے سے چل رہا ہے تو ان کی فیملی کے بارے میں کسی وائف کے بارے میں اس طرح ڈیٹیل سامنے نہیں آئی تھی لیکن آج بتایا گیا ہے کہ کس طریقے سے سیو صاحب نے میند کی مشکل حالات تھے اپنے بچوں کے اچھے مستقبل کے لیے سب کچھ کیا لیکن گلا بھی کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ ان کی فیملی نے ان کے مشکل وقت میں ساتھ نہیں دیا بلکہ ایک بہت بڑا الزام لگا دیا ہے اپنی فیملی پہ اور وہ یہ ہے کہ یہ جو کیس بنا ہے جس کی وجہ سے وہ گرفتار ہوئے ہیں کام ٹھپ ہو گیا ہے پانچ لاکھ خاندان کمپنی کہتی ہے متاثر ہوئے ہیں وہ بھی ان کی فیملی کی وجہ سے بنے ہیں کیونکہ ان کی فیملی ہی ان کے خلاف اداروں میں گئی ہے یہ کافی بڑا الزام ہے ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ بے شک ان کی فیملی نے سیو صاحب کے خلاف سازش کی لیکن اب ان کا نام بھی ریفرنس میں شامل ہے تو ایسے لگ رہا ہے کہ جی چونکہ فیملی میں اس ٹائم ریلیشنز بہت خراب ہو چکے ہوئے ہیں کہ وہ پبلک میں یہ باتیں لے آئے ہوئے ہیں اور ہماری سسائٹی میں اس طرح فیملی کے بارے میں باتیں آپ کو پتہ نہیں کی جاتی اور بلیم گیم سٹارٹ ہو گئی ہوئے ہیں تو سیو صاحب نے اپنی فیملی پہ ایک الزام بھی لگا دیا ہے یہاں پہ ایک بات اہم ہے کہ وہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب وہ ملیشیا میں تھے تو ان کی وائف نے یہ ایکس وائف نے سکیم سٹارٹ کی کروڑوں روپیہ جمع کیا جس کا ریکارڈ ریجسٹر کے اوپر تھا تو یہ جو نیب کہتی ہے کہ یہ ایک پونزی سکیم چلائی گئی ہے تو وہ اس بات کو اتنا سے مانا جا رہا ہے خلائی مخلوق کا بھی اب اوپن لی نام لیا جا رہا ہے اور ان کے اوپر بھی الزام لگا جا رہا ہے کہ اصل میں کرپشن انہوں نے کی ہے یعنی کہ ایک طرح سے وہ یہ بات مان رہے ہیں کہ انویسٹرز کا پیسہ لیا گیا ہے انویسٹرز کا پیسہ ضائع کیا گیا ہے لیکن وہ انہوں نے نہیں کیا وہ خلائی مخلوق نے کیا ہے ایک اور بات بھی انویسٹرز کو بتائی گئی ہے کہ ان کی جو فیملی ہے ان کے پاس بہت قیمتی کاریاں ہیں وہ بڑی ایک اچھی زندگی گزار رہے ہیں دو فورچیونر اور اس کے علاوہ سپورٹس کارز ہیں بیس کروڑ کے وہ گھر میں رہتے ہیں جب یہ بات انویسٹرز سنیں گے تو وہ ضرور یہ سوچیں گے کہ جی ہمیں تو پانچ دس ہزار پندرہ ہزار دیس ہزار کا بینک ویڈراؤ ایک سال سے نہیں ملا لیکن یہ لوگ جو خود ہیں وہ ایک اچھی زندگی گزار رہے ہیں ہمیں یہ نہیں پتا کہ کیا یہ کیس واقعی ان کی فیملی کے وجہ سے ہوا ہے لیکن جو کوٹ میں باتیں کی گئی وہ تو یہی تھی کہ یہ کیس ایسی سی پی نے بنایا تھا کہ کمپنی غیر قانونی ایکٹیوٹیز کر رہی ہے کمپنیز ایکٹ کی خلاف ورزی ہو رہی ہے نیٹورگ مارکٹنگ پائرمیٹ سکیمز نہیں چلا سکتے پاکستان میں قانون کے مطابق انہوں نے کمپنی کے خلاف ایکشن لیا کمپنی کو جرمانہ کیا اس کے بعد انہوں نے کیس نیب کو بھجوا دیا کہ جی ہم میں تو کمپنی کو سزا دے دی ہے ہم اس شخص کو سزا نہیں دے سکتے کیونکہ ہم لاو انفورشمنٹ ایجنسی نہیں ہیں تو انہوں نے یہ کیس نیب کو بھجوا دیا اور اس کے بعد یہ کیس ہائی کورٹ میں چلا پھر سپریم کورٹ میں چلا پھر دوبارہ نیب کورٹ میں چلا اور اب بیل کے لیے بھی اسلامباد ہائی کورٹ چل رہا ہے اور وہاں پہ اس طرح کی ان کی فیملی ریلیٹڈ باتیں نہیں کی گئی تھی اور یہ بات بھی کی گئی ہے آج کہ کیوں سیو صاحب کو قربانی کا بکرہ بنایا گیا ہے ان کی فیملی کو کیوں نہیں شامل تفتیش کیا جا رہا اس طرح جس طرح سیو صاحب کو کیا گیا ہے کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ سیو صاحب چاہتے ہیں کہ ان کی فیملی میمبرز کو بھی گرفتار کیا جائے اور نیب کے مطابق تو سیو صاحب بھی مرکزی مجرم ہے ریفرنس میں اور ان کی فیملی کا اس سے پہلے ہم نے ذکر نہیں سنا تھا ان ساری باتوں کا سبق کیا ہے کمپنی نے کہا ہے کہ جی بہت زیادہ سیو صاحب کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے اور پرشنل باتوں پہ ہم کومنٹ نہیں کر سکتے لیکن جو بھی ہوا ہے لگتا ہے کہ کورٹ روم کے اندر کافی کچھ ہونے والے جس کے لیے انویسٹرز کو تیار کیا جا رہا ہے اور بلیم گیم ایک طرح سے سٹارٹ کی گئی ہے اور یہ کمپین کے تحت کی گئی ہے کہ پہلے کافی ملبہ جو ہے وہ خلائی مخلوق کے اوپر ڈالا گیا ہے کہ جی اصل میں تو یہ مجرم ہے اور اب جو ہے ایک طرح سے ایسا لگ رہا ہے کہ انہوں نے فیملی میمبرز کو بھی اپنے انوالف کر لیا جہاں تک انویسٹرز کی بات ہے تو انہوں نے پیسہ سیو صاحب کے حوالے کیا تھا اور سیو صاحب کہتے بھی رہے ہیں وہ ابھی بھی کہتے ہیں کہ میں ہی کمپنی کا مالک ہوں اور میں ہی ذمہ دار ہوں اور میں ہی آپ کو پیسے واپس کروں گا تو اس ٹائم کے اوپر دیکھنے والی چیز ہے کہ یہ جو سارا کچھ ایک کمپین چلائی جا رہی ہے تو اس کا اصل مقصد کیا ہے وہ ہمیں انقریب کورٹ کے اندر پتا چل جائے گی تو جہاں تک سیو صاحب کی صحت کی بات ہے تو آپ کو پتا ہے کہ سادے یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جلد جلد صحت دے بہت بہت شکریہ